میت کے گھر سے دعوت نہ چھوٹے یہ حرام ہے یہ قبیرہ گناہ ہے چھوٹا گناہ نہیں قبیرہ گناہ کہہ حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ میت کے گھر سے کھانے کو ہم نوحہ سمجھتے تھے نوحہ اور نوحہ کرنا قبیرہ گناہ ہے حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی صحابی رسول ہیں حدیث اٹھا کے دیکھ لینا کہتے ہیں میت کے گھر سے کھانا ہم سمجھتے تھے یہ نوحہ کا حصہ ہے نوحہ کی قسم ہے اور نوحہ کرنا اللہ کے پیرے نبی نے کہا ہے میری امت میں دو عادتیں دور جاہلیت کی ہیں اور کفر ہیں ایک میت پہ نوحہ کرنا ان میں سے ایک آپ نے فرام میت پہ نوحہ کرنا تو آپ براہ کرم اللہ کی رضا کے لیے اس عادت کو چھوڑ دیں بلکل کھانے نہ تیار کریں بلکل دافتوں والا محول نہ بنائیں بلکل یہ گھٹیا ذہن نہ رکھیں کہ ہم نے میت کے گھر سے کھانا کھانا ہے کتنی گھٹیا سوچ ہے کتنی ستی سوچ ہے گری ہوئی سوچ ہے وہ غم زدہ ہیں آپ ان کے گھر سے دعوت اڑانا چاہتے ہیں آپ ان کے گھر سے کھانے کھانا چاہتے ہیں کیسی ستی سوچ ہے بلکہ جو لوگ غم زدہ ہیں ان کے جو خاص لوگ ہیں خاص میت کے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں میت کے اس گھر کے اندر رہنے والے چند ایک لوگ ہیں پانچ دس ان کے لیے کوئی رشتہ دار کوئی ہمسایہ کوئی اچھا کوئی مخیر ان کے گھر میں کھانا تیار کر کے بیجے کہ ان پہ غم آیا ہے مسئیبت میں آیا ہے ان گھر والوں کو کھلایا جائے وہ جو اس گھر کے اندر رہتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں ساری برادری تھوڑی ہوتی ہے ہم اس کو بہانہ بنا کے پوری برادری دعوتیں اڑا رہی ہیں دو دو سو تین تین سو لوگ بیٹھ کے کھانا بھی کھا رہے ہیں اس سے بے احتیاطی بھی ہو رہی ہے اور دعوتیں بھی اڑا رہی ہیں یہ عادت چھوڑتے ہیں یہ جاہلیت ہے یہ کبیرہ گناہ ہے اس کا احتمان کرنا شریعت اسلامیہ میں نوحہ کی ایک قسم ہے ہاں البتہ دور سے اگر کوئی خاص رشتہ دار مہمان دور سے آئے ہیں ان کو وہاں رکنا پڑ گیا ہے کوئی اور انتظام نہیں ہے وہ کھا لیں مجبوری ہے چند ایک لوگ ہوتے ہیں لیکن گاؤں کے لوگ ہی جمع ہو جائیں ساتھ والی گلی کے لوگ ساتھ والے گھر کے لوگ ساتھ والے محلے کے لوگ اسی لوگ گاؤں کے لوگ قریب سے آنے والے لوگ وہ جمع ہو کے میت کے گھر سے کھانا کھائیں یہ گھٹیا سوچ ہے یہ بری سوچ ہے شرم یہ منع ہے اور میں یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس کا انتظام کرنا بھی چھوڑ دیں نہ آپ انتظام کریں نہ لوگ آنے کھائیں اللہ سے دعا ہے اللہ ان مصیبت کی گھڑیوں میں ہم سب کو صبر و عجب نصیح فرمائے ہمارے حال پہ رحم فرمائے ہماری آخرت بہتر فرمائے ہمیں اتدال ورہ رویہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے احتیاطی تدابیر پہ بھی اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے وآخر داوانانا الحمدللہ